موسیقی سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپڑنی رادا کریشنن کے جنم دن کے موقع پر بچوں نے اپنے شفیق اساتذہ کرام کی خدمت میں نظمیں پیش کی اسی طرح استاد کے کارنوں پر روشنی رالتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا نیز اساتذہ کرام کا شکریہ دا کیا اسی طرح اسکول حضا کا ترانے سرسیت بھی بڑی مترنم آواز میں پیش کیا گیا اسکول میں دوسرے سیشن میں ایک بہترین تعلیمی ویبینار کا انعقاد کیا گیا اس ویبینار کے صدر کے فرائض عزت اماعب علی جناب ڈاکٹر ایرفان خان لانگے صاحب دین ایم ایچ سابو صدی کالیج آف انجینئرنگ ممبئی نے انجام گئے اسی طرح پروگرام کا افتتہ عزت اماعب علی جناب احسان سید صاحب موٹیویشنل سپیکر اینڈ کیریئر کانسلر سرٹیفائیڈ بائی یونیسٹی آف کیلی فورنیا لاؤس انجلیس ایکٹیشن نے کیا پروگرام کا افتتہ کرتے ہوئے موصوف نے نونہالانے قوم کو خود کی قدر منزلت کو جانتے ہوئے مختلف کورسز وغیرہ میں اُبھرنے اور ترقی کی رہا پر گامزن رہنے کا پیغام دیا اسی طرح اپنی تعلیم سے دوسروں کی مدد کس طرح ہو سکتی ہے اس بات کی بھی ترقیم کی اس طرح موصوف نے اساتیزہ طلبہ و سرپرد حضرات کو اپنے انمول آراز نوازا بالخصوص طلبہ کو ترقیاتی دور میں خود کی ترقی کے لیے کوشہ رہنے سے متعلق نصیحتیں کی یوم اساتیزہ کی اہمیت پر اسکول حضر کے پرنسپل عزت محاب الہاج محمد حنیف کان صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا موصوف نے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے اسلامی نقطہ نظر سے بتایا نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا یہ نسخہ پہلی وہی جو آئی اس کے کلمات تھے اقرآ بسم ربکل لذی خلق ترجمہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تقریب کی اس حوالے کے ذریعے موصوف نے بتایا کہ درس و تدریس کا پیشہ بڑا مبارک اور انبیاء والا پیشہ ہے جہازہ ایک معلم کو اپنے طلبہ کو نیک اور اچھی تعلیمات دینی چاہیے نیز آپ نے بتایا کہ اگر اسلامی نظریہ سے دیکھا جائے تو ہمیں یوم آسا تیزہ منانے کی ہدایت لیلت القدر میں ملی ہے آخر میں پروگرام کے صدر ڈاکٹر ارفان خان لانگے صاحب نے صدارتی خطبہ پیش کیا پروگرام کی نظامات کے فرائض سمیہ بھی عبداللطیف خان نے بخوبی انجام دیئے رسم شکریہ ساجد صاحب نے کیا رسپیکٹڈ پرنسپل جناب حنیف خان صاحب اور تمام حاضرین آج ٹیچرز ڈے کے موقع پر میں تمام ٹیچرز کو دل کے گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ٹیچرز میں شکر گزار ہوں سر سید ایڈکیشن سوسائٹی اور انجومن اسلامز اردو ہائی سکول اور جونیر کالیج آف آرٹس آن سائنس جلگاو کا جنہوں نے مجھے باوکار پروگرام میں شرکت کا موقع دیا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ٹیچنگ ایک نوبل پروفیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا نوبل پروفیشن ہے میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر اس کورونا پینڈیمک میں ہمارے ٹیچرز نے یہ پروو کیا ہے کہ سچ مچ ٹیچنگ ایک نوبل پروفیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے دوسرے نوبل پروفیشن ڈاکٹر کا بھی کچھ حد تک رول ادا کیا ہے انہوں نے ٹیچرز نے گھر گھر جا کر سروے کیا اور لوگوں کو اس مہاباری کے بارے میں اس بیماری کے بارے میں جانکاری دی اور یہ سارے کام اس طرح کیے جس سے سماج کو سوسائٹی کو کافی فائدہ ہوا گورنمنٹ کو بھی اس کام سے لوگوں کو سہی جانکاری پہنچانے میں کافی مدد ہوئی ہے اسے کے ساتھ ساتھ اس مہاباری کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی فائدہ ہوا ہے تھانکیو ٹیچرز فار دس نوبل ورک ویچھو ڈیڈ اگر ہم دیکھیں تو ٹیچرز ہمیشہ ہمیں ملٹیپل رول میں دکھائی دیتے ہیں جو ان کا اہم رول ہے ایک ایڈوکیٹر کا ایک تعلیم دینے والے کا اس کے ساتھ ساتھ میں وہ ہمیشہ بچوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں ایک کاؤنسیلر کا رول ادا کرتے ہیں اسے کے ساتھ وہ ایک پیرنٹ کا رول بھی ادا کرتے ہیں اور آج ہم نے دیکھا اس پینڈیمک میں انہوں نے ایک دوسرے نوبل پروفیشن کا بھی رول ادا کیا ہے اسے کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک بات اور پتا ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو دینے سے بڑھتی ہے اور ہمارے ٹیچرز بچوں کو علم دیتے ہیں اس دولت کو وہ جس سے سیکھتے ہیں وہ اس کا ٹیچر ہوتا ہے تو یہ ٹیچر ہی ہے جس نے ہر ایک کی زندگی میں ایک ایمپورٹن رول ادا کیا ہوتا ہے تھانکیو ٹیچرز فار یور ایفرز میں پھر ایک بار مبارک بات دیتا ہوں تمام ٹیچرز کو جنہوں نے اس لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن کے مشکل وقت میں اپنے تعلیمی سلسلے کو مسلسل جاری رکھا ہے تلبا کی تعلیمی رہنمائی کرنے کے لیے انہوں نے خود نئے نئے سکیلز سکھے ہیں نئے نئے ٹیکنکس کو سکھا ہے اور ان تمام ٹیکنکس اور سکیلز کا استعمال کرتے ہوئے تلبا کی مناسب رہنمائی کر رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تلبا کی کسی بھی طرح تلبا کو کسی بھی طرح تعلیمی نقصان نہ ہو Thank you teachers for all your efforts اس مہماری کے وقت میں جب تمام تلبا اپنے گھروں میں ہے پھر بھی teachers whatsapp youtube google zoom app اور نجانے کتنے طریقوں سے تلبا کی باقائدہ رہنمائی کر رہے ہیں آخر میں پھر ایک بار میں تمام teachers کا انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سنا اور اپنے خیالاتوں کو پیش کرنے کا موقع دیا میرے آواز آریے سر جی 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 وہ آخر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ مجھے یہاں پر مجھے یہاں پر مطلب کیا گیا اور تقریب میں اس کا عنوان ہے شکریہ تیچر جو کہ آج کے دور میں سب سے بڑا جو رول کسی کا ہو سکتا ہے کسی سماج کی تقریب ہی ہے تیچر اس کو ہمارا معاشرہ جانے انجانے میں نظرانداس کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے اہم جو اہم اور وہ کہیں گے ہم لوگ کوئی امپورٹنز ملنی چاہیے اس کا ہمتار ہوتا ہے چونکہ میں تھوڑا آج ٹرائلنگ میں ہوں ایک ٹرائلنگ وہاں پر مجھے جانا تھا لیکن میں کوشش کرنا کہ ہم نے پورا پرگرام اٹینڈ کروں اور آج کے دور میں ٹیچرز کیلئے میں بولنا چاہوں ٹیچرز ٹھنک کرے ہیں وہاں ٹیچرز ٹھنک کرنا یہ آج کے دور میں ہمارے مولنم کا کام نہیں رہ گیا ہے جس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی یادی تیار کرنا الیکشن کے کو соответ کرنا گھر گھر جا کر جو بھی کہ کوپولیشن کرنا چلو یہ چھوڑ Century च Dani meg ہے ہماری فیلی رہی تو اس میں بھی وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹے نہیں ہیں وہ لوگوں کے گھروں پر جات کر کنٹینمنٹ زون اگر اپنی ڈیوٹی اپنے فائز انجام دے رہے ہیں جس کے لئے میں تحدیر سے ایسے ساتذہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت ہمارے معاشرے کی تعمیر میں حاضر ہوتے ہیں اور ساتھی صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ تیچرز اپنی اہمیت کو کم نہ سنجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتیائی مہربانہ اور نہائیت رحم والا ہے زندہ دل سے نہیں پوشیدہ خیال تقدیر خواب میں دیکھتا ہے عالم نوکی تعمیر اور جب بانگ اعزا کرتی ہے بیدار اسے کرتا ہے خواب میں دیکھیوی دنیا تعمیر سر سید جکین حسائٹی اور انجمن اسلام اردوہ اسکولو جنئر کالج کے زیر اعتمام یومولا ساتھ ایزا تقریب کے صدر محترم ساپو ستھک انجینئرنگ کولنگ ممبئی کے ڈین لکٹر رفان صاحب ابھی ابھی جن کے بدست پروگرام کا افتتہ ہوا ایسے ہمارے مخلط دوست کیریل کانسلر جناب احسن سر صاحب تمامی مہمانہ نے خصوصی مختلف اداروں کے ذمہ داران و ممران پرنسپل و ساتھ ایزا اکرام تمام سامین اکرام اور آسمان زمین پر ٹم ٹماتے بے چتاروں پیارے اور عزیز بچوں ست سے پہلے میں یوم آساتذہ کے موقع پر تمامی آساتذہ کو دل مبارک بات پیش کرتا ہوں ان امید کے ساتھ کہ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دواء خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر اس سال ہر سال کی طرح یوم آساتذہ منایا نہیں جا رہا بلکہ آن لائن ویبنار کے ذریعے یوم آساتذہ منایا جا رہا ہے اصل میں ڈاکٹر سرو پلی رادہ کروشنن ان کا جنب پاس ستمبر انیس سو اٹھاسی کو ہوا جو کہ بھارت کے پہلے نائب شدر تھے جب وہ ہندوستان آزاد ہندوستان کے جب صدر بنے تو اس وقت بھی وہ درس و تدریس کا کام جاری رکھے ہوئے تھے اس وقت ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ینم دن کو یوم آساتذہ کے طور پر منایا جائے تو ڈاکٹر رادہ کروشنن نے بھی بڑے فقر کا اظہار کیا خوشی محسوس کی اور کہا کہ ضرور منائے میری بھی خواہش یہی ہے لہذا سنیس بھی انیس سو باسٹھ سے ہر سال اسکول و کالج میں لے دگر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پاس ستمبر کو یوم آساتذہ کے طور پر منایا جانے لگا ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ صحیح طور پر تعلیم دی جائے تو سماج میں موجود کئی برائیوں کو مٹایا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے آپ پورے دنیا کو ایک ہی نظریہ سے دیکھتے تھے ان کا خیال تھا کہ تعلیم کے ذریعے ہی انسانی جہن کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے درس و تدریس مولم کے برطاؤ اور مولم کے برطاؤ کا اور مولم کی باتوں کا طلبہ پر غیرہ اثر پڑتا ہے استاد و شاگرد کا بہت غیرہ تعلق ہوتا ہے بچے کا دماغ ایک پورے کاکس کے معنی ہوتا ہے جس پر آپ جو چاہے لکھ سکتے ہیں یا پھر بچے کو ایک گلی مٹی کے معنی بھی تصور کر سکتے ہیں جس سے جو چاہے بنا سکتے ہیں استاد کو قوم کا میمار کہا جاتا ہے قوم کی تعمیر اساتیزہ کے جریعے ہی ہوتی ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہماری درس گاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا لیکن میرے روحانی باپ نے مجھے آسمان تک پہنچا دیا یعنی اتنی ترقی دی کہ میں آسمان تک پہنچ گیا اسلام میں استاد کا درجہ والدین کے درجے کے برابر حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے لہذا ہم تمام نے جو ہے استاد کی قدر و قیمت اور قدر و مندلت کو پہچاننا چاہیے موسیقی